میں میوزک ہے مجھے میوزک بڑا اچھا لگتا ہے آپ نے کہا ہے ہے لیکن آواز آئے گی این اللہ دین کانو ینزہون اسمع من اسوات المزامیر پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دربن میں گانے نہیں سنتے تھے پہلے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے تو اس وقت پھر بڑا افسوس ہوگا ہے ڈھول ڈمک کے نائن سنتے تھے چنگا ہی تو لوگ ہوں کہ یا اللہ ہم ہیں اللہ کہیں گا آؤ بیٹھو پھر اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی ہور کی آواز ہوگی اور یہ گانا پہلا سانگ ستر سال کا ہوگا ستر سال بھارک و تعالیٰ جنت کی ہوروں سے کہے گا سناؤ انہیں جب وہ سنیں گے تو اللہ کی طرف سے الہام ہوگا وہ میوزک سٹاپ ہو جائے گا اللہ فرمائے گا کیسا ہے کہیں گے یا اللہ مزا آگیا اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤ وہ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دعوت دعوت علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب زبور پڑھتے تھے زبور تو پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے پہاڑ کہیں گے دعوت آؤ ڈربن والوں کو سناؤ دعوت علیہ السلام آ کر میمبر پر بیٹھیں گے تو جنت کا میوزک چلے گا اور دعوت کی آواز سلے گی تو جنت بھی جھوم اٹھے گی پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے کہیں گے یا محمد والی تعالیٰ کم آلو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے یا محمد یا حبیبی اے میرے محبوب آئیے آپ کی باری ہے بیٹھئے میمبر پر اور میرے نبی بیٹھیں گے آپ کی آواز اور جنت کا ساز پانی بھی تھم جائے گے ہوا تھم جائے گے اور سوری جنت مزد ہو جائے گے میرے رب پوچھیں گے ہاں بھئی جنت والوں کیسا ہے وہ کہیں گے یا اللہ وہوا چاہ سا آگئی جب زیادہ مزا ہے نا تو پنجابی کہتا چاہ سا آگئی تو وہ کہیں گے یا اللہ مزا آگئی اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو کہیں گے اس سے اچھا بھی ہے کوئی ہے تو کہیں گے اللہ ہاں لم یبقا اللہ ارحم الراحمین اب تمہارے رب کی باری ہے اب تمہیں اللہ سنائے گا اپنا کھل رضوان کہ جی کہ پردے ہٹا آئے 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 عزل عزت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن جاندادن نادیدہ رخیارے امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھے بغیر تیرے عاشق تیرے اوپر قربان ہو گئے جب دیکھیں گے تو کیا حال ہو گئے تو اللہ کہیں گے رضوان پردے ہٹا میرے بندے آنکھوں سے دیدار کریں کانوں سے کلام سنیں تو پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا مسکراتا ہوا وہ کہے گا مرحبا بس صادقین میں اپنے سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہوں اور پھر میرا اللہ قرآن سنائے گا اس کی لذت میں گم ہو جائیں گے پھر اللہ فرمائے گا خوش ہو راضی ہو کہیں گے یا اللہ راضی ہیں اللہ کہے گا پھر ایک بڑی چیز دے دوں جنت سے بھی کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا جاؤ میں راضی ہو گیا کہیں گے یا اللہ ہم تیری بندگی نہ کر سکے نمازیں بھی ایسی چوٹی موٹی پڑھتے رہے آج تجھے دیکھ کے پتا چلا ہے تو تو بڑے حسن و جمال والا ہے ہمیں ایک سجدے کی اجازہ دے صرف ایک سجدہ کریں گے ایک تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندوں سجدے دنیا میں تھے تم میرے بندے تھے میں اب مالک تھا تم غلام تھے میں آقا تھا اب تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا جاؤ کھاؤ بھی او موج